بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد النبی العمی والعالی واصحابی وسلم السلام علیکم مقابلین حضرات حاضرین ناظرین اور سامعین امی جان ماں جی بے جی ماما امی حضور آپاں جی جس نام سے بھی پکارو وہ جواب آتا ہے ہمیشہ کسی وقت نہ بھی پکارو تب بھی جواب آتا ہے یہ ہستی اور یہ لفظ ایک ایسا کمال ہے اور یہ حرف بھی اگر آپ دیکھیں میم کا اس میں مٹھاس ہی بہت ہے من میٹھا ماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میم کی کمال ہی افادیت ہے کچھ کہنا کچھ بولنا بہت پیچھے رہ جاتا ہے کہیں جس سکسیت اور ہستی کو مجھے یہاں دعوت دینا ہے ان کے نام سے ان کے کلام سے شاید ہی کوئی پاکستان میں یا اردو اور پنجابی کے حالے سے جو واقف نہ ہو لیکن مجھے ایک رات کا ذکر کرنا ہے آپ کے ساتھ یہ پہر بڑا کمال ہوتا ہے ٹیلیویجن کا ایک پروگرام لائیف پروگرام اور آپ نے اس میں ایک نظم پڑھی پنجابی اور وہ رات بڑے بیٹوں نے اپنی ماں کو یاد کیا انہوں نے بڑے اپنے ان جملوں کو یاد کیا جو بے دھیانی میں نکل گئے یا غلطی سے نکل گئے ان کی بدولت اس روز بھی بہت سارے دلوں کی صفائی ہوئی اور ہم ان کے ہمیشہ سے شکر گزار ہیں کہ جتنا اچھا یہ دلوں کو مانجتے ہیں اپنے کلام سے اور اپنی باتوں سے وہ انہی کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کریں میں بہت پیار بہت محبت اور بہت اعترام سنیں ہم دعوت دینا چاہوں گا اور پیش کی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں جناب انور مسعود آپ کے بارے میں جب میں بڑوں سے بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ ہم تو پڑھنے سے بہت رہ گئے الحمدللہ آپ کی ناتوں میں جو محبت اور اعترام حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر آتا ہے وہ بشمار دعاوں کا یقین و نتیجہ ہے آج کے پروگرام کا مزاج اور جیسے آپ چاہیں جو آپ چاہیں آج رگڑ کے مانجیے ہمارے دلوں کو تاکہ چمک آئے جو ہم بھی دیکھ سکے اور ہمارے بچے بھی بہت شکریہ نولحسن آج کا موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں آپ نے ابتداء میں بہت اچھی بات کی باتیں تو آپ نے ساری اچھی کیا ہے کہ اس پہ مولنا بہت مشکل ہے میں شاعر ہوتے ہوئے گنگا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو میرا ایک دوست ایک دن بہت خوش تھا میں نے پوچھے کیا بات ہے کہتا ہے آج میرے بچے نے بہت اچھی بات کی ہے میں نے کہا اس نے کیا کہا کہنے لگا جب اس نے سنا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا تو اس نے کہا کہ میں تو اس روز اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے چلا جاؤں گا کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے ماں باپ کی دعائیں حاصل رہی ہیں بہت سے باتیں ایسی ہیں جو آدمی نہیں کر سکتا میں نے کوشش کی یہ ہے کہ رات کو جب میں سوں جب وہ حیات تھے تو میری پوش تو ان کی طرف نہ ہو تو ایک رات اسی طرح یہ مسئلہ تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا تھا مجھے عاد ہے میری ایک دفعہ میں نے ایک فروائش کی تو جو وہ پوری نہیں کر سکتی تھی تو اس بے بسی کی وجہ سے وہ ساری رات روتی رہیں وہ مجھے رات نہیں بھولتی ہے مجھے ان کی دعائیں بھی میسر تھیں میسر ہیں اور میسر رہیں گی وہ قیامت تک میرے ساتھ ہیں دعائیں انہی کی چھو میں میں چل رہا ہوں مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں میرے ماں باپ کی دعائوں کا بڑا حصہ ہے شیر کا بہت ذوق تھا میری والدہ کو سکول میں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن پڑھنے کا شوق تھا ہر وقت پڑھتی رہتی تھی شیر کا خاص طور پر بہت ہی ذوق رکھتی تھی مجھے یاد ہے میں ڈیرہ غزی خان میں ہوتا تھا تو وہاں سے میں آیا میں نے خط لکھا امی جان میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں تو وہ صبح سے دربازے پر بیٹھی رہی دہلیز پر اور جب میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کسی کے مجھے یاد ہے انہوں نے کسی کے آنے کی ہم لے کے آس بیٹھے ہیں نکاہیں در پہ لگی ہیں اداس بیٹھے ہیں تو شیر کا ذوق ان کا ایسا تھا لفظ شناز اتنی تھی اگر میری مجھے وہ ماں مجھے سر نہ ہوتی تو آج انبر مسود ایسا نہ ہوتا ایک دن مجھے کہنے لگی آج تم فوفی کے ہاں گئے تھے میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا تو انہوں کی نے دسیا کہنے لگے اے جڑا لفظ بولیا ہی نا اے انہوں نے کار بولیا جانا ہے اتنی وہ لفظ شناز تھی مطالعہ ایسا تھا تاریخ کا ایسا مطالعہ تھا کہ پوچھ لیجئے جنگ قادسیہ میں دائیں طرف جو تھے یمین میں جو سالار تھے وہ کون تھے جو کون کمانڈ کر رہے تھے ان کا کیا نام تھا تو یہ بالخصوص انہوں نے میرے تلفز کی طرف بہت توجہ کی ہے بہت مطلب یہ ہے کہ میرے پاس وہی بات تھا آپ کی کیا آدمی گنگا ہو کر رہ جاتا ہے ان کی دعائیں ان کی محبتیں ان کا خلوس لفظ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس میں وہ نہیں سما سکتا کونسے میں سمندر کیسے سما سکتا ہے ماں کی محبت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سایا وہ ڈھنڈی چھاؤں وہ خون کی محبت بھری خون کی میرے ساتھ ساتھ ہے اور مجھے اصل میں کوئی اقبال کا مصرہ بہت یاد آتا ہے میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی میں جو تھوڑی بہت خدمت کر سکا ہوں بس یہی حسرت ہے کاش زیادہ کر سکتا اس وقت میرے حالات بیسے نہیں تھے کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا لیکن یہ حسرت ہے کہ کاش اس سے کہیں زیادہ میں خدمت کرتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھ سے جو فروگزاشتیں ہوئی ہیں جو کتاہیاں ہوئی ہیں کیونکہ انسان سے کتاہی تو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے درگزر فرمائے وہ آج مجھے خاص طور پر جو ایک نظم کے بارے میں کہا گیا ہے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں بیئے کرنے کے بارے سکول میں ملازم تھا کنجاہ کا ایک سکول تھا وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا بلکل سچا واقعہ اور وہ واقعہ جب میں نے سنا میں کئی دن ترپتا رہا کہ یہ کیا واقعہ ہے اور وہ اس لیے کہ اس واقعے میں مامتہ گنڈی ہوئی ہے چھلک رہی ہے مامتہ اور وہ مامتہ سے چھلکتا ہوا واقعہ میں نے ایک دن نظم کیا پھر وہ پھار ڈالا پھر نظم کیا پھر پھار ڈالا میں نامراد دل کی تسلی کا کیا کروں دس سال لگے مجھے یہ نظم لکھنے میں اور پھر میں پنڈی گھیب میں تھا ایک رات تو یہ نظم مجھے خود کہتی ہے اٹھو اٹھو لکھو مجھے تو وہ نظم میں نے لکھی اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ نظم پابند نہیں تھی نظم وہ مورا تھی اس وقت مجھے کوئی ہے نظم اپنی شکل صورت سب کچھ ساتھ لے کے آئی تھی اور وہ نظم یہ ہے بلکل سچا واقعہ جو لڑکے ہیں دو اس میں ان کے نام بھی وہی تھے لڑکے کا نام ہے بشیر نظم پنجابی میں ہے بشیر دوسرا اس کا کلاس فیلو ہے اکرم وہ ذرا دیر سے آیا ہے ماسٹر جو ہے منشی جسے کہتے ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو لیٹ کیوں ہے ایکسپلینیشن اس کی کال ہوتی ہے اور آج میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ماسٹر میں خود تھا آج ماسٹر نے پوچھتا ہے منڈین پنجابی لی نظم آج بڑی دیر مال آیا ہے اب بشیر ہے وہ ہے تیرا پینڈے تیر نالی سکولے تیر جائیں گا تو میرے کلو ہڈیاں پناہ آکے تیر آیا ہے تو آج دو میں ٹلی یا کس آکے وہ کہتے ہیں منشی جی میری ایک گل پہ نہ سن لو منشی جی میری گل پہ نہ سن لو اکر میں نے نیرجیاں نیرج پایا جے مای نوے مار دا ہے تے بڑا ڈاڈا مار دا ہے آج جے اس پیڑکے نے حد پہ مکائیے انہوں مار مار کے مدانی پان سٹی سو بندے کٹھے ہونے تے اتھوں پانچ بگ گیا ہے چک کے کتابان تے سکول والنس سے آئے مای یہ دی منشی جی کارساڈے آئی سی موں تے نیل سن سجا ہویا آج سی اکھاں مچہ اتھرو تے بھلا میچے رات سی کین لگی سونیا وے پتر بشی ریا میرا ایک کام بیتو کریاں جھی ریا روٹی میرے اکرمیندی لہی جا مدر سے مای یہ دی منشی جی کارساڈے آئی سی موں تے نیل سن سجا ہویا آج سی اکھاں مچہ اتھرو تے بھلا مچہ دھات سی کین لگی سونیاں وے پتر بشی ریا میرا ایک کام بیتو کریاں جھی ریا روٹی میرے اکرمیندی لہی جا مدر سے آج پھر ٹر گیای میرے نل روس کے کیوووچ گن کے پر اونٹھے ہو اس پکے نے ریجنل رینیا سو انڈیاں دا حلوہ پونے مچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو ایو گل آخ دی سی مڑ مڑ منشی جی چھتی نل جائیں بیبا دیریاں نلائیں بیبا او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں اندران پکا پانا جو سکولے ٹر گئے آئے روٹیوں نے دیتی میں پجا لگایا جے اکرمیندی نیرجیا نیرج پایا بہت شکریہ جب جب آخری پروگرام کی ریکارڈنگ قتم ہو گئی اور انور مسعود صاحب اس میں موجود تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک سبز چائی تھی اور وہ کئی تکر لگی اور وہ رنگ جو ہے نا وہ کئی کرتے پر گر گیا کرتے پر اس چائے کا رنگ تو اتر گیا لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی اور جس طرح سے کہی تھی اس کا رنگ نہیں اترا انہوں نے بے اختیار یہ کہا کہ مسجد نبوی میں ایک بلی نے بچے دے دیا اور مسجد کی حرمت صفائی اور اس خیال سے جب اس کو وہاں سے ہٹایا جانے لگا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایسا نہیں کرنا اب یہ ماں ہے اور یہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس ہستی کا جن کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے جن کو پورکتا ہے موسیقی